اسلام علیکم پیارے موزر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان مردوں کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں جو کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے کسی لڑکی کو پسند نہیں کرتے پھر اس کے بعد شادی بھی کر لیتے ہیں مرد اگر ناپسند دورت سے شادی کر لے تو پھر اپنا بستر اس سے گرم ضرور کرتا ہے حالانکہ مردانگی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اسے چھوے بھی نہ دن رات بیوی کو نفرت کے تانے مارنے والا وہ مرد ہر بات پر اسے یاد دلانے والا کہ اس نے شادی میں میری مرضی شامل نہیں تھی تو پھر چند بدبودار کتروں کے خیراج کے لیے سب بھول جاتا ہے کیا یہی اس کی مردانگی ہے مجھے نہیں لگتا ایسا انسان مرد ہو سکتا ہے مردانگی سر بستر تک محدود نہیں ہوتی کیونکہ وہ شادی تو نہیں کرنا چاہتا تھا پھر اس کو تانے بھی دیتا ہے زندگی میں پھر بستر بھی گرم کرتا ہے دیکھ رب معاملات زندگی میں عورت کے ساتھ قدم با قدم چلنے اس کی عزت کرنے کا نام مردانگی ہے اگر مردانگی صرف جن سی تعلق کا نام ہے تو یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں مردانگی رشتوں کو نبھانے میں آئے برداشت کرنے اور سہنے میں آئے بہترین مرد وہ ہے جو گھرے لو زندگی میں حسن سلوک اور محبت و برداشت کا مظہرہ کرے ورنہ مرد ہونے کا ذم نہ دکھائے کیونکہ اگر اس کے خانہ زندگی محض بستر تک محدود ہے تو اسے مرد کہلانے کا حق تو دور انسان کہلانے